ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں پاکستان کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو فوج ہے اس کے خلاف جو ہمارے اندر ملک کے اندر موجود ہیں لوگ اور جو فوج کو برا سمجھتے ہیں اور فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ کھل کے سامنے آ چکے ہیں سو ہوسٹیل کنٹریز جو ہیں جو دشمن ممالک جو ہیں یہ دشمن ممالک کی جو انٹیلیجنس آؤٹفٹس ہیں ان کو تو یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ تو کسی ٹینک کی ضرورت ہے نہ کسی جہاز کی ضرورت ہے نہ کسی جنگ کی ضرورت ہے تو یہاں پہ ملک کے اندر ہی ایسی لوگ موجود ہیں جو فوج کو جو ایک وائد انسٹیٹیوشن رہ گیا ہے جو انٹیکٹ ہے بھی تک اس کو تباہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے سو اس میں کوئی دشمن کی ضرورت نہیں ہے باہر سے کسی دشمن کو آنے کی ضرورت نہیں ہے دشمن کو یہاں پہ بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے اندر صفوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں اور آ چکے ہیں جو چاہتے یہ ہے کہ ایک وائد جو انسٹیٹیوشن ہے فوج کا اس کا بیڑا غرق کر دے سو اس کو بیڑا غرق کرنے کے لیے نہ ٹینک کی ضرورت ہے نہ جہاز کی ضرورت ہے نہ گولی کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے سو یہاں پہ دشمن خود ہی موجود ہے لیکن میرا سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے جو باہر سے آئیں تو یہاں پہ ہی جو سیچویشن کریئٹ ہو چکی ہے کہ ملک کے اندر ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو دشمن چاہتے ہیں کہ یہی سے ان کو کاؤنٹر کیا جائے اور یہی سے تباہ کاری کی جائے تو ہمارے ملک کے اندر جو ایک فوج کا انسٹیٹیوشن ابھی تک انٹیکٹ ہے وہ کیا کر رہا ہے ای نو دیر آ سم سائلنٹ ہیروز جو سائلنٹ ہیروز ہیں ہمارے اندر ہم ان کا نام تک نہیں جانتے لیکن وہ ہمارے لیے قربانیاں بھی دے رہے ہیں ہمارے لیے جناب کام بھی کر رہے ہیں اور ہوسٹیل انٹیلیجنس ایجنسی کے خلاف یہاں پہ ڈھال بن کے بیٹھے ہوئے لیکن یہاں پر جو اور کچھ پولٹیشنز جو ہیں کچھ سب کی بات نہیں کرنا کچھ پولٹیشنز کی بات کرو کچھ پولٹیشنز ایسے ہیں جو اپنے مقاصد کے لیے چاہتے یہ ہے کہ سب کچھ بیڑا غرق ہو جائے اور سب کچھ بیڑا غرق اس لیے ہو جائے کہ جناب جہاں پہ جو وہ چاہتے ہیں جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں اسی طریقے سے کام ہو لیکن اگر اسی طریقے سے کام ہوگا تو ہمارے سامنے ایک کولڈ وار ارا کا یہاں پہ ایک پورا ایک اگزامپل موجود ہے ایک سوپر پاور جو تھی وہ یہاں پہ ڈرین آؤٹ ہو گئی فائننچلی ڈرین آؤٹ ہو گئی اور اس میں ہم نے پاکستان نے ایک بہت اہم رول پلے کیا اس کو ڈرین آؤٹ کرنے میں کیونکہ اگر پاکستان ہیلپ آؤٹ نہ کرتا دنیا کی ساری ایجنسیز کو کہ جناب وہ یہاں پہ ڈرین آؤٹ ہوتی افگانستان کے اندر ڈرین آؤٹ ہوتی تو شاید وہ ڈرین آؤٹ کبھی بھی نہ ہوتی لیکن اس وقت کی انوائرمنٹ کے حساب سے اس وقت کے جو بھی سیچوئیشن تھی اس کے حساب سے جو پاکستان نے کیا یا پاکستان کے حکمرانوں نے کیا اُٹھا سکتے اُس وقت کے حکمرانوں پر لیکن اُس وقت کی انوائرمنٹ کے حساب سے اُنہوں نے جو کیے جو فیصلے کیے وہ کسی حد تک درست ہے آج فوج اتنی دیفنسیف کیوں ہے فوج جو کچھ سن رہی ہے اور جو کچھ برداشت کر رہی ہے فروم ویدن پاکستان کے اندر سے جو لوگ اس کو کرٹسائز کر رہے ہیں وہ جو برداشت کر رہی ہے کیوں یہ ایک سوالیہ نشان ہے اس لیے کہ ٹھیک ہے دیارہ سم یہاں پہ انٹرسپشنز ہیں انٹرسپشنز فوج کے پاس موجود ہیں کہ اگر فوج نے یہاں پہ اجناب کوئی ایڈونچرزم شو کیا تو پھر بارڈرز پہ کیا ہوگا جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں وہ کیا کریں گی جو ہوسٹائل ممالک ہیں وہ کیا کریں گے اور یہاں پہ ملک کے اندر جو موجود ہیں جو سیاستدان جو ان کے علاکار بنے ہوئے وہ کیا کریں گے انٹرسپشنز فوج کے پاس موجود ہیں فوج کو پتا ہے کہ ان کا گیم پلین کیا ہے اسی وجہ سے یہی وجوہات ہیں کہ آج تک جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب فوج ٹیک آور کر لے گی فوج جناب اب آ جائے گی اب آ جائے گی یہ سیچویشن بن گی اب آ جائے گی فوج نہیں آئے گی اور اس ٹریپ میں نہیں گھسے گی خود چل کے اس ٹریپ میں نہیں جائے گی بٹ پر پوائنٹ ہے کہ یہ سب چیزوں کو سب لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ باہر سے کوئی سازش نہیں کر رہا فروم ویدن پاکستان کے اندر سے ایسی سازشیں ہو رہی ہیں جس کا حل نکالنا بہت ضروری ہے فوج اپنے حساب سے اپنے طریقے سے اپنی سٹریٹیجی کے حساب سے ٹھیک چل رہی ہے لیکن کیا ان لوگوں کو جو لوگ عالا کار بنے ہوئے باہر کی طاقتوں کا ان کو روکنے کے لیے بھی کوئی سٹریٹیجی ہے یا نہیں یا ان کی سٹریٹیجی یہی ہے فوج کی کہ ڈیفنسیف پہ چلے جائے یا ان کو بولنے دے یا ان کو کرنے دے کیا یہی سٹریٹیجی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو پرابلمز ہیں وہ ہم لوگ جانتے ہیں ہم لوگ سمجھتے کچھ لوگ ضرور سمجھتے ایک ایک لیمنٹڈ پرسنٹیج ہے وہ ضرور سمجھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن بار بار میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ کب تک چلے گا اگر اسی طرح اگر چلتا رہا تو مشکلات دن بہ دن بڑھتی جائیں گی کم نہیں ہوں گی بڑھتی جائیں گی ہمیں ایز سٹوڈنٹ آف ڈی ایس ایس مجھے یہ سکھایا گیا تھا کہ جب کوریڈرز آف پاور میں کرپشن پہنچ جائے تو نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ کمپرمائز ہو جاتی کیا نیشنل سیکیورٹی کمپرمائز ہونے جا رہی ہے یہ ہو سکتی ہے یہ ہونے دی جائے گی یہ میرا ایک سوال ہے جو میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کو اس کو جواب ملے اور اگر جواب مل جائے تو بہت اچھا ہے لیکن میں کوشش ضرور کروں گا کیونکہ اس ملک کے جو لوگ ہیں وہ بہت انوسنٹ ہیں they are very naive I would say کہ وہ اتنے بچارے اپنی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں وہ اس ملک سے محبت بھی کرتے ہیں لیکن at the very same time ایک بریانی کی پلیٹ پہ بک بھی جاتے ہیں ووٹ بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں سو ان کا حل کیا ہے اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے ڈیموکرسی جس کو کہتے ہیں جمہوریت جس کو کہتے ہیں اس کی تعریف اس کی definition کتنے لوگوں کو پتا ہے ان کے حقوق جمہوریت کے اندر جو موجود ہوتے ہیں کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ اس کے حقوق کیا ہے جمہوریت ہوتی کیا ہے جمہوریت سے ملتا کیا ہے جمہوریت کے فوائد کیا ہے کیا حقیقی جمہوریت ہمارے عوام کو جب بیس بائیس کروڑ عوام ہیں ان کو مل رہی ہے جو حکومران ہمارے اوپر مسلط ہیں اس وقت کیا ان کو بیس بائیس کروڑ عوام کی ووٹیں ملی ہیں کہ شاید ان کو ڈیٹھ دو کروڑ عوام کی بھی ووٹیں شاید نہیں ملی سو یہ طریقہ کار کہاں پہ جا کے رکھوں گا نائن ڈیلیون کے بعد امریکہ نے اپنے سارے قوانین جو ہیں چینج کر دیئے لیکن ایک واحد ملکہ جو بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا ٹیررزم پہ اور ٹیررزم کی بالکل نیچ پہ کھڑا ہوا تھا اس نے اپنے قوانین چینج کرنے میں دیر کیوں کی اور اگر چینج کیے بھی تو کیا ان کو امپلیمنٹ کر دیا گیا نہیں بالکل نہیں کیا گیا اور اگر نہیں کیا گیا تو کس کی غلطی ہے کہا یہ جاتا ہے جناب کہ فوج اگر جو بھی کام کرانا چاہے وہ اپنے حکومران جو بھی حکومران ہو ان سے اپنا کام کروا لیتی ہے سو اس پوٹیکلر کیس میں اس پوٹیکلر اس پوٹیکلر آہ سینیریو میں کیا فوج نے اپنے آپ کو اسرٹ کروایا کیا اسرٹ ہوا فوج اسرٹ نے فوج فوج نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا یا نہیں کیا یا کسی حد تک کیا اور اگر کسی حد تک کیا تو کیوں کمپلیٹلی فولی اسرٹ کیوں نہیں کیا سو یہ کچھ سوالات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ان کے جوابات مجھے مل سکے میں کوشش کروں گا نبیل قبول صاحب میرے ساتھ موجود ہے پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور آج بڑی اچھی تقاریر بھی کی یہاں پہ اور وہ تقاریر بھی جاری ہیں جناب یہاں پہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی عساق خاکوانی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے میں چاہوں گا یہ کہ مجھے کچھ جوابات مل سکے اور میں چاہوں گا یہ کہ آپ لوگ بھی لائیو کالز کر سکے اپنی لائیو کالز ضرور کیجئے گا اپنی رائے مجھے ضرور دیجئے گا میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ ملک میرا ہے آپ کا ہے ہم سب کا ہے اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس ملک کے اندر ہم نے رہنا ہے اور اس طرح نہیں رہنا جس طریقے سے ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہیں چیزیں ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جناب جو لبرل لوگ ہیں they are in majority اگر وہ majority میں ہیں وہ لوگ تو وہ لوگ کہاں ہیں ہم لوگ خود کہا کرتے تھے میں خود کہا کرتا تھا آپ کے سامنے بیٹھ کے کہ لبرل جو لوگ ہیں وہ majority میں ہیں جن کو اسلام کی نو ہاؤ ہے وہ majority میں ہیں لیکن اگر وہ majority میں ہیں تو وہ کہاں ہے آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں majority نہیں minority نظر آتی اس لیے نظر آتی ہے کہ اسلام سے ہم لوگ دور ہو گئے اسلام کو ہم نے پڑھنا سمجھنا چھوڑ دیا اور جو ویکیوم کریئٹ ہوا اس ویکیوم کو ٹیک آور کیا وہ شخص نے جس کا کوئی بھی نام لے لیں وہ ریلیجیس گارب میں کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے اس نے وہ ٹیک آور کیا اس ویکیوم کو اور اس ویکیوم کو جب ٹیک آور کیا تو اس نے جو بھی کہا ہم نے مانا اور ہم نے ہم نے اس کو تسلیم کیا without realizing کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے لیکن ہم نے realize کرنے کے باوجود نہیں کیا اس کو realize اور ہم نے accept کیا اس کو صرف اس لیے کہ نہ تو ہم نے انگریزی میں قرآن پاک پڑا نہ ہم نے اردو میں قرآن پاک سمجھا نہ ہم نے کسی اور language جو ہمیں سمجھ آتی تھی اس میں قرآن پاک ہم نے نہیں سمجھا ہمیں سمجھنا چاہیے تھا صرف ایک کتاب کو جو کہ قرآن پاک ہے اور وہ اللہ تعالی نے ہمیں دی تھی اور اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے کہ جناب اس کو سمجھ لیا اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں اور ہمیں سمجھنا چاہیے اس کو اگر ہم سمجھ جائیں گے اگر ہم سمجھ جائیں گے کہ کسی بھی language میں ہوں ہم اس کو نہیں اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ صرف عربی میں سمجھنی چاہیے عربی کے علاوہ بھی جو لینگویج ہمیں سمجھ آتی اس میں اگر سمجھ جائے اس کو تو میرے خیال میں بہتر ہے آج بھی بہتر ہے شاہی سید صاحبی میرے ساتھ موجود ہے سب لوگ میرے ساتھ موجود ہیں جو میں ان سے سوالات کرنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب آج ہم جس نہج پر پہنچ چکے ہیں اس کا ہم کس طرف جا رہے ہیں کہاں پر جا رہے ہیں انسٹیٹیوشنز ہمارے کا نام ہے افواج پاکستان اس کے علاوہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ایس سچ کام نہیں کر رہے سو اگر کہا جائے کہ وہ ان کو بیلڈ کرنے کی کس کو ضرورت تھی تو وہ میرے خیال میں سب کی سب کی اس میں انپوٹ جانی چاہیے تھی سب کو اس کو بیلڈ کرنا چاہیے تھے ان انسٹیٹیوشنز کو لیکن وہ انسٹیٹیوشنز بیلڈ اپ نہیں ہوئے اگر وہ بیلڈ اپ نہیں ہوئے تو آگے ہم کہا جائے نبیل قبول صاحب شاہی سید صاحب عساق خوانی صاحب آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے میں شاہی سید صاحب بڑی کھری کھری باتیں کرتے ہیں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا ویر آر وی ہیڈنگ ٹوارڈسی سب سے پھر میں آپ کو شکریہ ادھار کرتا ہوں سننے دیکھنے والے کو سلام دیتا ہوں جو آپ نے اتنی بڑی لمبی تفصیل بتایی تو اس میں تو میرے خان میں ہمیں جواب مل رہا ہے اور جواب یہ ہے کہ ہمارے ملک چلتا ہے وہ این پہ چلتا ہے اور این ادھاروں پہ چلتا ہے مبقسمت اسے ہم نے سیاست کو اپنے مفادات کے لئے استعمال کیا ہم نے ملک ادھارے مضبوط نہیں کیے ہم نے ادھاروں کو ریسپکٹ جو بہم ہم بچمان ریچ سکولوں میں پڑھتے تھے وہ جو سکول کے ماسٹر کی عزت تھی آج وہ ریسپکٹ نہیں ہے جو ہمارے پڑے آتے تھے اور ہم اس کی ریسپکٹ ہوتا تھا اب وہ ختم ہوا اسی طریقے سے گرسی بھی ریسپکٹ عزت والا لفظ جو ہے بڑھوں کا عداب نکل گیا اور ادھارے جو ہے وہ کرپشن کے ناسور میں پچھتے گئے اور ادھارے ہمارے کمزور ہو گئے اور بے اعتماد ہو گئے ٹرس نہیں رہا وہ پولیس جو چار سارے چار آزان لوگوں کے پیچھے ایک پولیس والا سپائی ہے وہ سپائی کی اوپر کسی کبروسہ بھی نہیں ہے تو اسی لئے ہم نے اپنے ادھارے باطن کے ساتھ کمزور کے اور زیادہ طرح ان سے اس میں سیاست دائے ہم نے سیاست کو ہر ملمência دھوکہ سمجھ کر دیا ہم نے سیاست اس کو کہا کہ ہم نے کسی کو دھوکہ دیا تو ہم نے سبجھا کہ ہم نے سیاست کر دی لہذا سیاست تو عبادت ہے ہم نے اپنے ادھاروں کو کمزور ہو گیا ہم نے سیاستی برتیاں کی ہے کراچی میں جو پولیس بھی بٹی ہوئی ہے وہ میرٹ بھی نہیں ہے سیاستی برتیاں ہوئی ہے اب اوہ سیاستی برتیاں وہ پارٹیوں کے لئے ملازم میں پولیس سن پولیس تو ایف آیاب تک نہیں کٹوا سکتے لے ایک تنظیم کے خلاف یہ جب پولیس اور اداروں کا حال ہوگا پھر آپ کیا کرو گے جوڈیشنی میں سو وٹ اس کا سلوشن شاہی سید صاحب اس دیرہ سلوشن ابھی کوئی سلوشن ہے یا ہم اپنے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جائے نہیں اکراس کی موٹ اعتصاب ہونا چاہیے اعتصاب برحمانہ ہونا چاہیے اعتصاب میں کون کرے گا اعتصاب شاہی سید صاحب جو قوانین بنے ہیں جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ پارلیمنٹیرینز ہیں بنائے ہیں اور اس کے اندر فلوز ہیں اور فلوز یہ ہیں کہ جناب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکالا گیا ہے چھوڑے گئے ہیں تو اس کے ہوتے ہوئے تو کوئی اعتصاب یہاں پہ ممکن نہیں ہے سچ دیکھیں میں وہی کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنے والا بھی پارلیمنٹیرین ہے اب کیا حال ہے اس کا دیکھیں اس حال تو یہ ہے کہ ہم واپس آگے اپنے گریوانوں میں جانگے کہ ہم نے عوام کو کیا دیا ہم نے جو کمیلمنٹ کیا وہ کہا ہے ابھی جو اتنا بڑا سامخواہ باقیہ ہوا اور درنہ دیا تھا وہ درنے کا احتتام کو اچھا نہیں ہوا حکومت تو چاہیے تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں آگے پارلیمنٹ میں چیز کو ڈسٹر کر دے یہ پارلیمنٹ ہے کس کے لئے پارلیمنٹ میں تو وہ ہزارا آتے نہیں ہیں اسے ہمارے سینٹ کے چنمیے کتنا ہزارا ناراض ہوا اس بات میں کہ خدا بار سے اتنا بڑا واقعہ ہوا لوگوں کو ہمارے ایک پارلیمنٹیرین کو زخمی کر دیا پولیس کے لوگ زخمی ہوئے اتنے بڑا واقعہ ہوا اور پارلیمنٹ کو خبر نہیں بات کرنے کے لئے منسٹر ہی نہیں آ رہا ہے تو پارلیمنٹیرین نے خود پارلیمنٹ کو بے توقع کیا ہے ہمیں پارلیمنٹ کو توجہ یہ پارلیمنٹ آپ کی نظر میں شاہی سید صاحب ڈیلیور نہیں کر رہی ایسی ہوا نا بلکو 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 سیاستدان ڈیلیور نہیں کر رہے ایسی ہوا نا اگر پارلیمنٹ ڈیلیور کرتا تو کریپشن ہی نہ ہوتا ہم ایسے قانون ساتھی کیوں نہ کرے کریپشن ہی نہ ہو لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے اور پارلیمنٹ کے اندر معذر اقتصاد پارلیمنٹ کے اندر پٹھان پنجابی سندھی بلوچ موجود ہے پارلیمنٹ کے اندر پیپل پارٹی مسلمی نون ایل پی جماعت اسلامی پارٹیاں تو موجود ہے کہ وہاں کوئی بندہ سوچتے نہیں کچھ ایسی دلیور نہیں کیا پارلیمنٹریانز نے اور پارلیمنٹس نے چاہے اپر ہاؤس ہو چاہے لور ہاؤس ہو چاہے لور ہاؤس ہو چاہے یہاں آپ کیا کہتے ہیں نا ایسی میں کوئی دور آئے نہیں ہے می ہی سمتے ہیں کہ پارلیمنٹریان اگر اپنا رول صحیح ادا کرتا کبول صاحب ڈیو اگری وید شاہی سید صاحب میں سمجھتا ہوں کہ شاہی سید صاحب کافی چیزیں بلکل صحیح کہی ہیں اور ایزا پارلیمنٹریان خود انہوں نے یہ بات کہی کہ ان کو پارلیمنٹ پر اعتماد نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس کے مجھے آپ بتا دیں کہ جتنے میمبرز ہیں اس میں سے کتنے میمبرز ہیں جو کہ جن کو آہ پارلیمانی روایت کے بارے میں پتا ہے آہ رولز ان ریگولیشنز کے بارے میں پتا ہے یا وہ کسی ڈیبیڈ میں حصہ لیتے ہیں یا وہ کسی یعنی ملک کے مسائل کے اوپر کوئی موشن جو ہے وہ پیش کرتے ہیں زیادہ تر سیونٹی پرسنٹ میمبرز جو ہیں وہ ڈیف اینڈ ڈم ہو کر جو ہے نا گنگے بیرے بن کر پارلیمنٹ میں آکے بیٹھتے ہیں صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک پارلیمنٹریان بننے سے وہ اپنی جو ذاتی کاروبار ہے اور ذاتی جو بزنس ہے اور اس کی جو مفادات ہے وہ اس کا فائدہ لینے کے لیے پارلیمنٹ کا میمبر بنتا ہے اور وہ اپنے نام سے نہیں بنتا ہے اپنے پارٹی کے ہیڈ سے پارٹی کے وجہ سے وہ بنتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے دس کروڑ روپے خرچ کیا ہے اپنی الیکشن کے اندر تو وہ دس کروڑ روپے میں کیسے بناوں اور واپس پانچ سال کے لیے دوبارہ کیسے الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے امپورٹنٹ آپ کا جو سوال کہ جو ہمارے فوج کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو یہ سازش میں آپ کو نوٹ کریں کہ نواز شریف جب بھی حکومت میں آیا ہے اور وہ حالانکہ پیداوار بھی جو ہے وہ ایک جنرل کا ہے اس جنرل کا زہولک کا جس نے اس کو ایک عام سے بزنسمن سے اٹھا کر جو ہے چیف منسٹر بنایا اس کی پیداوار ہے اور اس کے بعد صرف انڈیا کو خوش کرنے کے لیے نرندر بودی کو خوش کرنے کے لیے ڈان لیکس کے اندر ایک ڈان کے اندر اخبار لگائی اور میں نے آپ شو میں کہا تھا اس وقت اس خبر کے بعد کہ ہماری ایجنسیز کو ہمارے اداروں کو بدنام کرنے والی یہ حکومت جو ہے پاکستان کے پیٹ اپنے اپنے ملک کے پیٹ پہ جو ہے چھوڑا گمپا ہے میں سمجھتا ہوں کوئی پاکستانی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا کہ آپ اپنے ادارے کے خلاف جو ہے اس طرح کی نیوز لگوا ہے اور اس کے ریالیٹی چیک لیکن وٹ is the solution now دیکھیں پہلے تو ہم مسائل پہ نا اس درنے کے اندر جس طریقے سے ہماری فوج کو ٹرپ کرنے کی کوشش کی ہم آرٹیکل ٹو فورٹی فائف کے ذریعے ہزار لوگوں کو بائیس دن تک یہاں بیٹھنے کی اجازت خود دی اور اس نائل حکومت نے جس کا وزیر اعظم سابق ایک نائل میں اس کہتا ہوں کہ وزیر اعظم جتہ نواز شریف ناصرے وہ نائل پوری کابینہ نائل اس پارلیمنٹ کے ممبرز جو ہیں نائل ان لوگوں سے آپ کیا سر رکھ سکتے ہیں میں کابینہ کی بات نہیں کر رہا میں حکومت کی بات نہیں کر رہا نبیل قبول صاحب آپ سننے سمجھے نا آپ نے سترہ امنٹ تقریر کی ہے تو مجھے بھی پانچ منٹ دے آپ پانچ منٹ سے زیادہ تقریر کر گئے آپ آپ مجھے میں صرف اتنا آپ نے مسائل آپ مجھے آپ آپ ایک منٹ میرا میرا سنیں نا پھر آپ دوسروں کی لے آپ آپ میں صرف اتنا آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مسائل کا حل پوچھا مجھے بتاؤ کہ نیپ کے مفرور ایک ملزم جو ملک سے بھاگا ہوا ہے اپنا فائننس منسٹر جو سابقہ ہے اس کو واپس بلانے کے لیے آپ کے جو ایجنسیز ہیں آپ کے جو ادھر کو فوری طور پر اس کو واپس لانا چاہے کیونکہ اس کے پاس وہ راز ہے جو اس حکومت کی کرپشن کا راز ہے دوسرا جو اس سے سابق اعتصاب بیرو کا جو چمار وہ ایک قطر کے پرنس جاسم کو لے کر لاکل لاتا ہے جاتی آمرہ میں اور نواز شریف سے ملاقات کرواتا ہے اور کوئی اس کو حالا کی اس ان اپسکونڈر سیف الرحمان دوسرا اور سب سے اپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ اعتصاب کا جو اب ہم رونا رو رہے نواز شریف مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف کا اب کوئی مزید کرپشن کے اوپر اعتصاب ہوگا نواز شریف کو وزیراعظم سے ہٹا دیا گیا ملک چھوڑ کے چلا جائے گا وہ یہاں رہے گا نہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس سارے مسائل کا حل ہے ارلی الیکشن جو مجھے میں میں سمجھتا ہوں لیکن میں آپ سے مزید یہ رہیں گے نبیل قبول صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دیکھیں ہاں جو اگر یہاں سے فائننس منسٹر جو ہے عصاق دار اگر تو اس کو جانے کس نے دیا نمبر ون اس میں ٹھیک ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایجنسیز ہیں حکومت ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا رول بھی ہے ایز اوپوزیشن آپ لوگ اس وقت کیوں نہیں بولے حکومت کیوں نہیں بولے حکومت نے خود اس کو راستہ دیا ایجنسیز جو تھی کسی بھی ایجنسی کی بات کر لیں وہ انہوں نے اس کو کیوں جانے دیا نمبر ون آپ کی بات درست ہے بٹ دیٹس ای ویری سیم ٹائم آپ کا رول کیا تھا آپ لوگوں کا رول کیا تھا ایز اوپوزیشن آپ لوگوں نے اس وقت کیوں نہیں آواز اٹھائی آپ کیوں اٹھا رہے ہیں جب لوگ چلے جاتے ہیں یہاں سے آپ لوگ آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں چاہے مشرف ہو چاہے وہ کوئی اور ہو چاہے ساگڈار ہو چاہے کوئی ہو آپ لوگ ان کو بھیجتے بھی ہیں آپ ان کو سر پر اٹھا کر رکھتے ہیں جب بھیجنا ہوتا ہے بھیج دیتے ہیں اس کے بعد شور بچاہ دیتے ہیں میرے بھائی رانا مبشر صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ ساگڈار کا نیپ کا جب کیس اوپن ہوا تو ہم نے ہی ڈیمانڈ کیا کہ اس کا نام اسیل میں ڈالا جائے آج بھی ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کا نام بھی اسیل میں ڈالا جائے بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ دو دو دورہ میار کیوں رکھتے ہیں سندھ کے اندر اگر کسی کو نیپ پکڑتی ہے تو اس کو گسیٹ کر جو ہے اے پی سی کے گاڑی میں لے جائے جاتا ہے یہاں پر نیپ کے کیسز جن پر چل رہے ہیں ان کو پروٹوکول چالیس چالیس گاڑیوں میں پروٹوکول دی جاتی ہے اور وہ آتے ہیں تو یہ دورہ میار نہیں رکھنا چاہیے ہم ہم تو روتے رہے ہیں اپوزیشن تو دیکھے رہا ابھی اسیمڈی کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ہم نے یہ بل پیش کیا جی تھی کہ ایک نائل شخص کو سربراہ نہیں بننا چاہیے اور آپ کے اس نائل کو سربراہ نہیں بننا چاہیے لیکن اس کے ساتھ جو اٹیچ چیزیں تھی وہ سب کو سوٹ کرتی تھی سب سب پارٹیز کو سوٹ کرتی تھی جو اٹیچ چیزیں تھی بل کے اندر میں اس کی ڈیٹیل میں بعد میں جاتا ہوں عساق صاحب سے پوچھے عساق صاحب دیو یو فائنڈ اینی سلوشن دیو یو سی اینی سلوشن ابھی جو سیچویشن ہے اس کے اندر کوئی آپ کو سلوشن نظر آتا ہے آنے والے جنوں میں یہاں اسی طرح چلتا رہے گا سب کچھ مہربانی باشر بیٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ سلوشن چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلا سب کو ایک سوال کے جواب دینا پڑے گا کیا آپ نے ملک بچانا ہے یا پادستان کا موجودہ کانسٹیوشن بچانا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیوشن کی سیکنڈری پوزیشن ہے اور ملک کی نمبر ون پوزیشن آپ مہربانی کر کے یہ دو ہزار تیرہ کا جس طریقے سے الیکشن کرایا گیا جس طرح جوڈیشنی کے اس وقت کے چیف جسٹس اور فوج کے اس وقت کے چیف وارمی ستاف اور اس وقت کی جو انتظامیاں تھی اس نے مل کے جس طریقے سے الیکشن کرایا اور اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا اس کی کریڈیبلیٹی ختم ہوئی اور سارا ملک ان کے لئے مافیا کے ہاتھ میں دے دیا اور اب آپ کہتے ہیں لیکن عساق صاحب ایک سکتے ایک سکتے گزار لیکن عساق صاحب this is all history اب بھی کیا ہو سکتا ہے میں کہا رہا رہا یہ میں آدمی دوریس نا جرام کہ آپ نے جب یہ کر لیا اس بنیاد کو خراب کر دیا تو اب آپ کہتے ہیں کہ اس کو کیسے چیف کیا جائے تو ملک بانی کر کے جس طریقے سے ایک ایک آدمی نے اپنے ہیڈ آف دی انسٹیوشن نے خراب کیا اسی طرح اب ایک ایک انسٹیوشن جو ہیں اس وقت تبدیل ہو چکے ہیں اس وقت یہ انسٹیوشن ملکے اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں اور اس جب کیسے ذرا سمجھائیے گا اور اور ذرا سمجھائیے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں جی 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 میں بتا رہا ہوں جناب آپ موقع تو دینا بھائی شب دی دی موقع ہی موقع ہے آپ کے پاس لیکن مجھے ساتھ ساتھ بتائی رہا ہے کیسے میں میں پلیز مجھے تھوڑا پریامبل تو آپ کو سمجھانے دینا لوگ سننے رہے ہیں ان کو تو سمجھنے دینا اچھا میں ایسے کر لو ایک 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 عساق صاحب میں پریامبل بھی لے لیتا ہوں میں سمجھ بھی جاتا ہوں میں ذرا تھوڑا سا نہ سمجھوں لیکن میں تھوڑی دیرے دیر بعد لوگوں کو سمجھانے بریک پہ جانے سے پہلے میں گفتگو کر رہا تھا اپنے مہمانوں سے اور میں چاہتا ہی یہ ہوں کہ اس وقت جو سیچویشن ہے جو پاکستان کے اندر سیچویشن ہے ان کے کوئی ان کا اس کا کوئی سلوشن مجھے مل سکے اور عساق صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے مجھے کوئی سلوشن دے سکیں گے آپ اس دیرہ پوسیبیلٹی ہے آپ کو مجھے کوئی ون لائنر سلوشن دے سکیں بڑے افسوس کی بات ہے آپ نے باقیوں کو اتنا مجھ سے ایک لائن مانگ رہے ہیں میں سر یہ رانہ صاحب یہ بات تحریک انصاف میں لائن چلتی ہے اس لیے میں کہتے ہیں اب باقی آپ اپنا انصاف نہیں کرتے تو مجھ سے انصاف مانگتے ہیں چلے جی آپ دے 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 اس وقت جو قوم کا مزاج ہے جو میں نے پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم کے ساتھ بہتا ہے کیا ہوا اس کے اندر کون کون سے لوگ ملوث تھے آج لوگوں کی دگاہ سپریم کوٹ پر ہے اور آرمی چیخ پر ہے یہ دو بندے ملک کو اس وقت جس مصیبت میں بندہ فسا ہوا ہے اور ملک جس جزال میں فسا ہوا ہے یہ دو ادارے اس وقت ان کو بچا سکتے ہیں اور اس کی نکال سکتے ہیں اس کا سب سے نمبر وان رسطہ یہ ہے کہ سن ستر کے بعد آج تک پاکستان میں فری اینڈ پیئر الیکشن نہیں ہوا آپ مہربانی کر کے یہ دو ادارے اس وقت فری اینڈ پیئر الیکشن کرا سکتے ہیں اور ملک میں ٹو ریبینٹیشن کی دیئے ایک بنیاد جاتے ہیں نمبر وان نمبر ٹو جو اس کے اندر الیکشن کے اندر حصہ لینے والے لوگ ہیں ان کی جو ضروریات ہیں ان کی جو کریٹیریا ہے ان کے اندر کے ایماندار جس کی سب کے بندے اس وقت حصہ لیتے ہیں اور جو اس کے اندر خرافات پیدا کر رہے ہیں ان کے خاص قانون موجود ہے یہ قانون ان پر لگائے جائے تاکہ یہاں گدے اور گھوڑے کے اندر تمیز ہو سکے اور الیکشن ایک خاص سترے لوگوں کی اسیمبلی بنے جو ملک کے لیے خیر خواہ اور ملک کے لیے اچھا دل نظام بنا سکے اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو آپ اس میں گھمر کے میں پھٹے جائیں گے ایک سے ایک وہ یہ سیاستدان آپ کے ان کے بند ڈالتے جائیں گے آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوگا جب آپ ہتھوڑا ماریں گے تو پھر یہ کچھے ہو کر آپ کے خلاف لڑنے لگ جائیں اوکی ٹھیک ہے پاکستان جائیں گے نبیل صاحب کنیو کم آف وید ون لائنر دی سلوشن ون لائنر سلوشن میں میں نے پہلے ہی بتایا کہ فوری طور پر جو ہے ڈیپ کے کیسز جن پر چل رہے ہیں نواز شریف اور اس کے بچوں کو ان کا نام ای سی ال پر ڈالا جائے احتضاب کو جو ہے نا سٹرونگ بنا جائے اکراؤز ڈا بورڈ ہو تاکہ ہم یہ کہہ سکے کہ پاکستان میں کرپشن کے خلاف جو ہے اب پاکستانی قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور اس طرح کے جو درنے جس میں ہمارے اداروں کو بدنام کرنے کی اور ٹراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان کو جو ہے نا دنیا قوم کے سامنے آہ اوپن کرنا چاہیے کہ یہ کون لوگ تھے جو یہ سازش کر رہے تھے اوکی فائن جی تینکیو ویری مرد جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے آہ جاتے جاتے ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جس is on a positive side اور positive چیز ہے اور positive چیزوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سراہے چاہے وہ کسی بھی جگہ سے آئی ہوں کیونکہ ملک کے اندر ہم negative چیزیں بہت سامنے لے کے آتے ہیں لیکن positive چیزیں بھی ہمیں سامنے لے کے آنی چاہیے ایک ماری گیس ایک department ہے جی ایک اس department کے اندر ماری گیس کے اندر اگر جو achievements ہوئی ہیں میں ان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ کوئی ایسی achievements نہیں ہیں کہ جو کوئی بڑی معمولی قسم کی وہ بڑی اہم قسم کی یہاں پہ achievements ہیں اور ایک department ہوتا ہے Employers Federation of Pakistan which was established in 1950 to promote and protect the employer's interests through effective and meaningful participation at national and international level objective is to assist and guide its members in the creation and maintenance of industrial peace and harmony and to develop and train human resource for for better management and growth through training and dissemination of information یہ ماری گیس کا ایک department ہے جی اور ماری گیس کے department کو جنرل ریٹائیڈ اشفاق ندیم ہیڈ کر رہے ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں وہ اس کو رن کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک certificate دیا ہے اور یہ بڑی چھوٹی سی ان کی یہاں پہ achievement ہے جنرل اشفاق ندیم کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ certification جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بڑی international level کی یہ یہاں پہ certification ہے اور جو ایک نولیج کر رہی ہیں کہ جناب جو ہیڈ ہیں جنرل اشفاق ندیم انہوں نے ماری گیس کو کس طرح ٹرن اراؤنڈ کیا ہے اور کس طرح اس کی اچیومنٹس ہیں سو جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر اپریشیٹ دی اچیومنٹس آف ماری گیس ان کے جو ہیڈ ہیں جنرل اشفاق ندیم کی فیلحال رانہ مبشر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی